لیکنہ نے کہا کہ ہم جب تذبیر زیادہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں کہ تم ہر وقت کیوں پڑھتے رہتے ہو تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے سامنے حد تل امکان کوشش کریں کہ آپ کا عمل ظاہر نہ ہو ہم کیوں ہوت ہلاتے ہیں لوگوں کے سامنے کیوں ہاتھ میں تذبیر لے کے بیٹھ جاتے ہیں میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں ہم کسی پر بدگمانی کرنے بھی نہیں چاہیے لیکن خود ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نفس دوسروں کے سامنے جانبوچ کے ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم ہوت ہلائیں یا تذبیر ہلاتے رہیں تاکہ سامنے والے متاثر ہو جائیں ان کے دل میں ہمارے بزرگی سما جائے وہ ہمارے بزرگی کے سہر میں جکڑ جائیں ان کے زبان پر تعریفی جملے جاری ہو جائیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں ایک عورت دوسری عورت کی تعریف بہت ہی کم کرتی ہے اگر کسی عورت کے سامنے آپ تذبیر پڑھیں گی بھی نہ باہر نکل کے گئی بڑی ریاکار ہے ہمیں دکھانے کے لئے تذبیر پکڑ دیتی ہے ہر وقت ہونٹ ہلاتی رہتی ہے اس لئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو نہ دنیا کا فائدہ ہوا اور اگر ریاکاری کی تو آخرت بھی برباد اور سزا لازم اس لئے بیسٹ یہ ہے کہ آپ چند وظائف مقرر کریں بہت زیادہ تذبیرات پڑھنا بھی کمال کی بات نہیں اصل کمال ہے انسان علم دین حاصل کرے جو فرض واجب اور سنت موقع دا کا سب سے پہلے اسی طرح حرام مقروع تحریمی اور سنت موقع دا کا ترک جس کو عصاعت کہا جاتا ہے ان کا علم حاصل کر کے اس پر عامل ہوں ٹھیک ہے نا فرض واجب سنت موقع دا کا پورا کریں حرام مقروع تحریمی اور عصاعت سے بچیں اس میں اپنی کوشش صرف کریں اس کے بعد معرفت خدواندی کے بارے میں آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اترہ ہی زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے ہم نہ علم سیکھتے ہیں نہ اللہ کی معرفت نہ اس کے دلائلِ قدرت پر غور و تفکر نہ ان چیزیں بس تذبیحات لے کر بیٹھ جاتے ہیں سمجھتے ہیں ہر تذبیح پہ اللہ تعالیٰ ہم سے متاثر ہو کہ میرے بڑے درجے بلند کر دے گا اس لیے تذبیحات کی کسرت کے بجائے آپ ان چیزوں کے طرف پہلے آئیں اور علوم سیکھیں فرض علم سیکھا نہ ہو سارا دن آپ ہونٹی لاتے رہیں اور تذبیح پڑھتے رہیں یہ تذبیحات آپ کو برودِ قیابت درجات نہیں بلکہ ہو سکتا اللہ کی نرازگی میں مبتلا کروا دیں یہ بلکل ایسا ہے جیسے آپ کو کوئی جوب ملے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہو اور وہاں پر جا کے آپ ڈیوٹی پوری نہ کریں اور تذبیح لے کر بیٹھ جائیں اور تذبیح پڑھتے رہیں اور جب مہینہ ختم ہو تو کہیں لائے جی سیلری ویڈ بونس کیونکہ میں نے تذبیحات پڑھیں ہیں بھئی تمہیں اس لئے کوئی یہاں بھیجاتا تمہیں آپ کو تو کام کے لئے رکھا تھا کام آپ نے کیا ہے تو سیلری کے مستحق کیسے ہوں گے اسی طریقے سے جو اللہ کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے یعنی جو اللہ نے ہم پر لازم کیا فرض پورا کرو واجب سنتِ موقع دا حرام سے بچو مکروح تحریمی عصاد سے بچو ان کے علم سیکھو اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو عقیدہ بما دلائل سیکھو بدعتوں سے بچیں خرافات سے بچیں ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے ہاتھ میں تذبیح لے کے ہم کر رہے ہیں اب ہو سکتا ہے جو میری بہن نے کوئسٹن کیا وہ صاحبہ علم ہو وہ صاحبہ تقویہ ہو سب کچھ سیکھ چکی ہو تو یہ ان کے لئے ہے ہی نہیں ان کے لئے ہے جو ایسا نہیں کرتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حد تل امکان بچیں اور ان کے ٹوکنے کی پرواہ نہ کریں جو عمل کرنا ہے اللہ کی رزہ کی خاطر کریں مخلوق کو دکھانے کے لئے عمل کرنا یہ بھی ریاکاری اور مخلوق کے ڈر سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ایک ریاکاری ہے دونوں میں ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے